اسلام علیکم ویٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بلکل بیسک بیکری سٹائل کپکیک کی ریسپی وداوٹ اون پتیلے میں انہیں بنا کر تیار کریں گے اور وداوٹ بٹر یہ اتنے سوفٹ کیسے بن کر تیار ہوں گے اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو کپکیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈرائی انگریڈینٹس کو چھانیں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے تین کپ میدہ میدے کو پہلے اچھے سے چھانیں گے اب نیکسٹ جو چیز ہم چھانیں گے وہ ہے بیکنگ پاوڈر ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر کو بھی یہاں پہ چھان لیں گے دونوں چیزوں کو چھاننے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب نیکسٹ اپ جو ہم کرنے والے ہیں اس میں میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈیڑھ کپ گھی آپ کوئی بھی بناسپتی گھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے دو کپ چینی نارمل گھر میں جو چینی ہم استعمال کرتے ہیں وہ والی چینی ہم اس میں یوز کریں گے اب یہاں ان دونوں چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے بیٹر کی مدد سے اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کا کریمی وائٹ سا ٹیکچر ہو جائے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم اسے بیٹر کی مدد سے بیٹ کریں گے اور اگر آپ ہینڈ ویس سے کر رہے ہوں گے تو اس سے آپ کو تقریباً پندرہ منٹ لگیں گے اسے بیٹ کرنے میں تو دیکھیں اس کا کریمی وائٹ سا ٹیکچر ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے چھے انڈے تین تین کر کے اس میں انڈوں کو ایڈ کریں گے پہلے تین انڈے ایڈ کریں گے اور انہیں دو سے تین منٹ کے لیے بیٹر کی مدد سے بیٹ کریں گے دیکھیں تین منٹ جو ہے وہ انڈوں کو بیٹ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اب باقی کے جو تین انڈے بچ گئے تھے وہ ایڈ کریں گے اور پھر سے دو سے تین منٹ کے لیے ان کو بیٹ کریں گے اب یہاں انڈوں کو بیٹ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ چینی جو ہے وہ اس میں اچھے سے حل ہو جائے لیکن اگر چینی اس میں اچھے سے حل نہیں ہوئی ہوگی تو آپ نے اسی سٹیج پہ اسے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اور بیٹ کر لینا ہے تو دیکھیں ہماری سبھی چیزیں جو ہے وہ بیٹ ہو گئی ہیں اب نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون فریش لیمن جوز پھر اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لیمن ایسنس 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے یالو فوڈ کلر اب یہاں ان سبھی چیزوں کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اب لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور بیکنگ پاوڈر جو ہم نے پہلے چھان کے رکھا تھا ہاف پہلے ایڈ کریں گے اور 30 سیکنڈ کے لیے اسے بیٹ کریں گے 30 سیکنڈ بیٹ کرنے کے بعد اب باقی کا بچا ہوا میدہ اور بیکنگ پاوڈر بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور 30 سیکنڈ مزید اسے بیٹ کر لیں گے اب یہاں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ادھر آپ نے اوور بیٹنگ بلکل بھی نہیں کرنی جسٹ اسے اتنا مکس کریں گے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو جائیں تو دیکھیں ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم یہاں پہ بیٹر کو آف کر دیں گے تو کپکک کا بیٹر ہمارا بن کر بلکل تیار ہے اب نیکسٹ ہم کپکک کے مولڈ کو پیپیر کر لیں گے اس کے لیے یہاں پہ میں نے کپکک کا مولڈ لیا ہے ہم پیپر کپس رکھیں گے پھر جو بیٹر ہم نے پیپیر کیا تھا وہ اس کے اندر ڈالیں گے اب اس کپکک کو ہم نے تقریباً ہاف سے تھوڑا سا زیادہ فیل کرنا ہے سارے کپککس کو اسی طرح سے فیل کر لیں گے فیل کرنے کے بعد اب انہیں یہاں پہ ہلکا سا ٹیپ کریں گے تاکہ ان میں سے سارے ائر ببلز نکل جائیں اب ان کپککس کو ہم ویڈاؤڈ اون بیک کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کڑاہی کو پندرہ منٹ پہلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کے اندر ایک جالی سٹینڈ رکھیں گے اور پھر کپکک کے مولڈ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اب یہاں اسے کور کر کے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے کوک کریں گے تو دیکھیں 40 منٹ کے بعد ہمارے کپککس بن کر بلکل تیار ہے بلکل بیکری سٹائل سوفٹ یہ کپککس بن کر تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کو بھی سیم اسی طرح کے ریزلٹس ملیں گے آگے میں آپ کو انہیں توڑ کے بھی دکھاؤں گی تو دیکھیں کتنے سوفٹ اور سپنجی یہ کپککس بن کر تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میرے بیکری سٹائل کپککس کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئک اور یمی ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ